بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کار ایک خبر سے سٹارٹ کرتا ہوں ولادی میر پیوٹن جو کہ روس کے صدر ہیں ایک عرصے سے ہندوستان کوشش کر رہا تھا کہ ان کا ہندوستان کا دورہ ہو جائے جو کہ پچھلے سال سے اس پر کوشش تھی لیکن اب اطلاعات ہیں کہ شاید ولادی میر پیوٹن یہ دورہ ہندوستان کی بجائے پاکستان کی طرف کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کا انیلیسس بتاتا ہوں ورلڈ آرڈر کا وہ حصہ آپ کو پتہ ہے طاقت کا کھیل وہی ہے صرف کھلاڑی بدلنے ہیں ان ممالک کا تاریخی اعتبار سے کھیل بدلے گا لیکن پاکستان اور روس کے تعلقات کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کس کیوز پر بات زیادہ ہوتی ہے روس کے صدر پاکستان کیوں نہیں آتے تھے اور یہ پاکستان کے ساتھ اب تعلقات بنانے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوا اب کہ روس ہندوستان سے دور ہوتا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے وہ قریب آتا جا رہا ہے حالانکہ ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے تو میں شروع سے تھوڑا سا آپ کو افغان جنگ کا بتاتا ہوں جہاں سے سوویت یونین ٹوٹا اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار سمجھا گیا اس کے بعد تعلقات جو تھے وہ ہمیشہ سرد رہے گی پاکستان بھی آپ کو پتا ہے امریکی کیپ میں چلا گیا تو روس نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ تاریخی اعتبار سے مارسل جڑیں پھر جب انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان علیدہ ہوا تو اس وقت مکتی بانی اور ہندوستان کی جو فورسز آپریٹ کر رہی تھی اور بیک دور سے جو گیم چل رہی تھی اس پر بھی روس کا تعاون انہیں شامل تھا کشمیر کے معاملے پر بھی روس نے ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیا اور یہ ان کا ماضی تھا لیکن اب دو سالوں میں پچھلے عمران خان کی وہ تصویر آپ کو یاد ہو گئی اس سے پہلے بلکہ روس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے کی ایک راہموار شروع کر دی پھر پہلی دفعہ مشترکہ ان کی آپس میں فوجی مشکے بھی ہوئی اور روس نے امریک 35 پاکستان کو چار ہیلیکاپٹر بھی دی اور مزے کی بات ہے یہ مشکے اس وقت ہوئیں کہ جب پاکستان اور بھارت کے دنمیان وہاں اڑی میں ایک فوجی تناؤ بھی چل رہا تھا اب یہ چیزیں دکھا رہی ہیں کہ جہاں پر تاریخی اعتبار سے روس ہندوستان سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں وہاں وہ پاکستان کے قریب ہو رہے ہیں یہ علاقائی تبدیلیاں تعلقات بننے کی بنیاد ہیں بسیقلی اور روس جو اپنا آپ کو پتہ ہے اسر اور سوچ یوریشیا تک بڑھانا چاہ رہے ہیں امریکی بالہ دستی کو وہ چیلنج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر انہیں بھی وہاں پر دائش کا مسئلہ پڑا ہوئے اس جنگ میں روس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم گردار ہے بہرہ عرب تک وہ رسائی چاہتے ہیں اور جو انہیں صرف اور صرف سی پیٹ پروائیڈ کر سکتا ہے اب چین ایران بلوک کی وجہ سے بھی پاکستان روس کے لیے ناگزیر ہو گیا تو یہ تعلقات بننے لازمی ہیں اب ایسا کونسا مفاد ہے جس نے روس کو اپنے پرانے دوست ہندوستان سے دور کیا اور ماضی کے دشمن سے قریب کیا اس کے لیے آپ پہلے روس پاکستان کی جو نا ان کی ذرا ذرا وجوہات دیکھیں آپ کے پاکستان روس کے دنمائن مین وجہ کیا تھی یہ جو پہلے میں نے بتائیں اس کے علاوہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارا دورہ روس کی طرف لیکن ہمارا دورہ امریکہ چلا گیا انیس سو پچاس کو آپ کو پتہ ہے پھر امریکی جہاز یو ٹو کو پشاور سے اڑ کر سویج یونین کی جاسوسی کی جازت بھی دی گی پھر وہاں پہ روس نے ہندوستان کو کھل کر فوجی امداد بھی دی پھر وہ سر جنگ اتنی بڑھتی گئی قطر کی جنگ کے بعد بھی وہ معاملات اتنے خراب ہوتے گئے کہ ہم لوگ بالکل روس کے ساتھ نیک ٹو نیک ہو گئے پھر امریکہ نے پاکستان کو سویج یونین نے بھارت کو سپورٹ کیا اور یہ مطلب معاملہ پھر آگے بڑھتا رہا ان تعلقات کشیدہ ہوتے رہے کسی نہ ٹھیک کرنے کی اس کو اس وقت کوشش نہیں کی حالانکہ روس جغرافیائی اعتبار سے ہمارے لئے شاید بہتر ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں کہ مختلف ادوار آئے پھر جب مشرقی پاکستان کے بعد ذلفکارلی بھٹو صاحب نے روس کے ساتھ تعلقات کی کوشش کی جس میں پاکستان میں ایک سٹیل میل بھی لگی روس کے آپ کو تعاون سے آپ کو پتا جو یہ سٹیل میل ہماری جس میں کرپشن کا سارا مسئلہ بنا ہو لیکن جو بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو پھر زیا صاحب نے پھر روس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے پھر افغانستان شروع ہو گیا افغانستان میں پھر ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے اور ایک طرف پھر یہ حالت ہوئی کہ روس مطلب اس کے ٹکڑے ہو گئے اب اس کے علاوہ جو بڑی بات تھی کہ ہندوستان سب سے زیادہ اصلہ جو خریدتا تھا وہ روس سے تھا اب وہ نہیں خرید رہے اب وہ اصلہ خرید رہے ہیں امریکہ سے اور اسرائیل سے تو ان کی جو سب سے بڑی بائنگ کپیسٹی وہاں ادھر چلی گئی ہے گاہ ختم ہو گیا تو اب روس کو ان کے ساتھ اس طرح کی انٹرسٹ نہیں رہا نئے بلوک میں پارٹنرشپ میں بھی پاکستان زیادہ اہم ہے بنسبت ان کے اور وہ ویسے بھی امریکہ کیمپ میں چلے گئے تو اسی لئے اب جو پھر افغانستان جس کی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان مسائل تھے افغانستان بھی سلپ مار کے زیادہ انحصار ہے اس کو افغانستان کے کیمپ کی طرف تو یہ دوریاں جو ہیں یہ بہانے بنے قربت کے پاکستان اور روس کے اب چائنہ بھی ظاہر ہے اور ایران کا تعاون اس میں بڑا اہم ہے دوزار ایک میں روس کے نائب صدر پاکستان آئے تھے پھر دوزار تین میں مشرف صاحب نے بھی روس کا دورہ کیا تھا اس وقت تعلقات میں بریکتھرو دوزار ساتھ میں بھی آیا جب روسی وزیراعظم جو تھے وہ دورہ پاکستانوں نے کیا اٹھتیس سال کے بعد مخائل جو تھے ان کے پرائم منسٹر مخائل گوروچوف انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور بڑے اہم معایدوں پر بات ہوئی پھر دوزار ساتھ سے دوزار گیانہ تک کوئی بڑا معایدہ نہیں ہوا دوزار گیانہ میں روس کی جو خرجہ پالیسی ہے اس میں پھر ایک نیا ٹرینڈ آیا اور یہاں سے شفٹنگ شروع ہوئی کہ جب نیٹو کے آپ کو پتہ ہے حملے ہوتے تھے وزیرستان میں ڈرون سے تو روس نے اس وقت پاکستان کے حق میں بولنا شروع کر رہا دنیا بڑی حیران ہوئی کہ یہ نیٹو پر تنقید کر رہے ہیں اور پاکستان کے حق میں کیسے بول رہے ہیں کہ یہ تو کشمیر پر ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اچانک ان کی پالیسی میں جو شفٹ کیسے آیا پھر انہوں نے میمبرشپ کے لیے بھی روس نے پاکستان کی مدد کی اور یہ بڑا حیران کن ٹین تھا ان کی پالیسی کے اندر پھر دوہزار بارہ میں روسی صدر جو ولادی میورپیوٹن تھے ان کا پاکستان کو دورہ تیہ ہو گیا تھا لیکن اس وقت چونکہ ہندوستان اور روس کے تعلقات بہت روج پہ تھے تو پھر انہیں وہ ملتوی کرنا پڑا اور روس کے پھر وزیر خارجہ تھے وہ پاکستان آگئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پروسس کو آگے چلیں گے پھر دوہزار پندرہ میں رائیل شریف صاحب نے ماسکو کا دورہ کیا تھا جس میں وہ جو ہیلیکاپٹر رمے لینے تھے ایم آئی تیری فائف اور وہ پھر روس نے پاکستان کو چاروں ہیلیکاپٹر دیئے تھے اور پھر ہمارے نئے تعلقات سٹارٹ ہوئے اب روس پاکستان کو افغانستان کے تناظر میں بھی ایک اہم کھلالی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ طالبان کے جو وسط ایشیای خطے میں پھیلاو کی روک تھام ہے اس پورے ہلکے میں ادھر بھی پاکستان کے رول کے بغیر وہ کام نہیں چل سکتا پھر جو اقتصادی کوریڈور کا جو منصوبہ ہے اس میں بھی روس دلچسپی دکھا رہا ہے اب ایک سب سے اہم جو محرک ہے وہ ہے بھارت امریکہ کا آپس میں جو جنگی گھٹ جوڑ ہے یہ روس کو بہت کھٹکتا ہے مجموعی طور پر پاک روس کے تعلقات اگر دوزار یارہ سے دوزار سولنہ تک جو نہ ہو اعتماد سازی میں اضافہ ہوا اور پاکستانی فوج کے جو دستیں ہیں انہوں نے مشترکہ فوجی مشکی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حالات بدلے ہیں اب اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے ہندوستان کی کسی طرح ولادی میر پیوٹن کا دورہ کرا دیا جائے وہاں پر اور اگر یہ ان کا دورہ ہوتا ہے تو یہ ہندوستان کے لئے بڑا بہتر ہوگا لیکن جس طرح کے حالات جا رہے ہیں جس طرح کی میری پچھلی اپیسوڈ میں اور اس میں آپ دیکھیں دونوں کو آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ جس انداز میں یہ سارا پنڈولم شفٹ ہوا ہے کتنے ایزیلی بلوکس بن چکے ہیں ان کے پاس بڑی وظاہر وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں ایسے میں ولادی میور پیوٹن کا دورہ پاکستان یہ سارے کا سارے خطے کی جو سیاست ہے وہ بدل جائے گا یہ اس ایک دورے نے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنا بڑا شفٹ لین ہے وہ دوران کا اندوستان میں جنوری کے اس پورے چھے مہینے میں تیہ تھا لیکن اب ان چھے مہینے میں دورہ ادھر ہو جائے گا